موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کو یخنی پلاو بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے میں چاہیے ہڈی والا گوشت باسمتی چاغل پیاز لسن ہری میرچیں ٹماٹر ادرک سابت دھنیا سابت لونگ سابت کالے میرچ دالچینی تیز پتہ بڑی لائچی نمک پانی ہز بے ضرورت اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا کوکنگ آئل اور سابت سیرہ اب میں سب سے پہلے چابلوں کو بھگو دوں گی چابلوں کو آپ نے اچھی طرح دھو کے یہ دیکھیں میں نے چابلوں کو اچھی طرح دھو لیا ہے دھو کے ان کو بھگو کے ایک ہنٹے کے لئے رکھ دیا اور ایک پتیلے کے اندر گوشت ٹماٹر ایک ادت پیاز کے ٹکڑے کر کے لسن اور یہ جو باقی سارا مسالہ تھا ادرک ہری مرچیں اور سابت دھنیاں وہ میں ایک ڈیفیوزر میں ڈال دیا ہے چاہے تو آپ اس کو ایک پوٹلی میں بھی ڈال سکتے ہیں کپڑے کی پوٹلی بنا کے ڈال دیں نمک اور یہ پانی نمک تقریباً میں نے ڈھیڑ چائے کا چمچس میں شامل کیا ہے اور پانی جو ہے وہ تقریباً سات سے آٹھ کپ پانی کے شامل کیا ہے تاکہ اچھی طرح گوشت جو ہے وہ پکیں اور اس کو ٹائم لگنا ہے اس لئے پانی کم نہیں ہو جائے اب یہ دیکھیں گوشت اچھی طرح پکنا شروع ہو گیا ہے اس کو تقریباً ہم نے تیز آگ پر دس منٹ کے لئے پکانا ہے اور جب یہ ٹیماٹر کا جو چھلکا ہے اوپر سے سوفٹ الگ ہونا شروع ہو جائے تو اس کو آپ اتار دیں اگر آپ چاہیں تو ٹیماٹر کو کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے سابت ڈال دیا کیونکہ اس طرح چھلکا اتارنا مجھے آسان لگتا ہے اب اس کو آپ ڈھکن کی بند سے ڈھام دیں اور تقریباً چالی سے پینتالیس منٹ آپ اس کو کور کیے رکھیں اس طرح آپ کا گوشت اچھی طرح گل جائے گا اور یخنی بھی بہت اچھی نکل جائے گی اور ایک دوسرے پتیلے کے اندر آپ نے تقریباً ڈیڑھ کپ تیل کا لینا ہے یہ میرے پاس میجرنگ کپ ہے ہاف میجرنگ کپ تو یہ میں تقریباً تین ڈال دوں گی اس کے اندر اور جو باقی پیاز تھا اس پیاز کو میں نے سلائزیز کی شکل میں کٹ کے وہ آئل کے اندر اب میں براؤن کروں گی اس کو ہم نے چمچ کی مدد سے ہلاتے جانا ہے تاکہ اگر ہم ایسی چھوڑ دیں گے تو پیاز جو ہیں وہ کئی سے زیادہ جل جاتے ہیں ایکولی براؤن نہیں ہوں گے اس طرح یہ دیکھیں بہت اچھے گولڈن براؤن آپ نے کر لینے اور ساتھ پانی کا چھینٹا دے دیں تاکہ پیاز جو ہیں وہ جل نہ جائے اور جو یخنی بنائی تھی اس میں سے ہم نے گوشت پیاز ٹیماتر اور جو لسن تھا وہ ہم اس میں پیازوں میں شامل کر دیں گے باقی جو مسالہ تھا وہ ہم نے شامل نہیں کرنا کیونکہ اس کا توسر نکل چکا ہے اچھی طرح اور اب اس کو اچھی طرح ہم نے بھون لینا ہے پیاز یہ جو ٹیماتر ہے اس کو ہم نے چمچ کی مدد سے میش کر لینا ہے جو حصہ گلہ نہ ہو وہ بے شک آپ نکال دیں اور ساتھ ہی اب یہ جو یخنی ہے یہ تقریباً میرے چار کپ چاولوں کے تھے تو میں نے سات کپ یخنی کے ڈالنے ہیں اور یخنی کم ہو جائے تو آپ اس کو پانی شامل کر لیں اور اس کے اندر میں نے تقریباً چار چائے کے چمچ اور نمک ڈالا ہے اور ایک چائے کے چمچ گرم مسالہ پسا ہوا اور دو چائے کے چمچ ثابت زیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے شامل کر دینی ہے یخنی میں کیونکہ نمک تو ہم نے پہلے یخنی کے حساب سے ڈالا تھا اب باقی اب ہم نے اس کو پورا کرنے کے لیے چاولوں کے لیے ہم نے اور ڈالا ہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس کو چک بھی سکتے ہیں اور یہ جب چاول ہیں ان کو میں اب چھان کے یخنی میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح اور اس کو چمچ سے آپ نے اب ان کو ہلا دینا ہے اور اس کو ڈھکن سے اب ڈھام دیں تقریباً جب آدھا پانی خوشک ہو جائے تو اس کو ایک دفعہ پھر آپ چمچ سے ہلا دیں اس سٹیج پر آپ نے نمک ٹیسٹ کر لینا ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور شامل کر دیں اور یہ دیکھیں تقریباً پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اس کو دم پہ رکھ دیں گے یہ میں نے پتیلے کو ایک طوے کے اوپر رکھ دی ہے اور ساتھ ہی ایک کپڑے کو میں نے گیلا کر کے اس کو اچھی طرح نچوڑ کے اور پتیلے کے اوپر ہم اس طرح دے دیں گے یہ دیکھیں اگر آپ کپڑے اگر اسے نہیں دینا چاہتے تو آپ اخبار کے ساتھ بھی اس طرح دے سکتے ہیں لیکن اخبار کو پھر گیلا نہیں کرتے وہ ویسے خوشک دیتے ہیں تو یہ اچھی طرح یہ دیکھیں دم دس منٹ آپ نے دم دینا ہے دم دینے کے بعد یہ دیکھیں چاول آپ ماشاءاللہ سے بالکل تیار ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ اس کا دم کھولیں تو چاولوں کو ہمیشہ سائٹ سے ہلائیں کبھی بھی چاولوں کو درمیان سے آپ نہ ہلائیں کیونکہ چاول اور گوش جو وہ ثابت رہنا چاہیے دیکھیں بہت ہی مزیدار لذیذ یخنی پلاؤ تیار ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیں شکریہ